پانچ دن میں ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو بیاسی شرد دالووں نے کیے بابا کے درشن اس بار ریکارڈ یاترہ کی امید اس وش امرنات یاترہ میں ریکارڈ تیرت یاتری پہنچنے کی امید ہے پویتر گفہ میں روزانہ بیس ہزار سے ادھک شیو بھکت بابا برفانی کے درشن کر رہے ہیں بدوار کو تیس ہزار سے ادھک تیرت یاتریوں نے ہم شیو لنگ کے درشن کیے یاترہ کے پانچ دن میں ایک لاکھ پانچ ازار دو سو بیاسی یاتری بابا کے دروار میں حجری لگوا چکے ہیں اس بیچ آدھار شیویر بھگوتی نگر جمہو سے کشمیر کے لیے بدوار کو پانچ ازار سات سو پچیس یاتریوں کا چھٹا جتھا روانہ ہوا ہے آدھار شیویر بھگوتی نگر جمہو سے بالٹال کے لیے پچیس سو چودہ یاتری روانہ ہوئے اس پہ اٹھارے سو تیس پوروش پانچ ازار مہلائیں پندرہ بچے انہیتر سادھو اور ایک سادھوی شامل رہے اسی طرح پہل گام کے لیے باتیس سو گیارے یاتری روانہ ہوئے اس جتھے میں چھپیس سو اکیابن پوروش چار سو پیتیس مہلائیں دس بچے ایک سو چار سادھو اور گیارے سادھویاں شامل رہی دونوں یاترہ مارگوں کے لیے دو سو اٹیس چھوٹے بڑے بہانوں میں یاتری گئے دیش بر سے آ رہے بھکتوں میں بابا برفانی کے درشن کے لیے بھاری اتصا ہے آدھار شویر بھگوتی نگر میں بھولے کے بھکت بابا کا گھڑگان کر کے ماحول کو بھکت میں بنا رہے ہیں ریلویس ٹیشن جمہو کے پاس سرسوتی دھام میں ٹوکن پانے کی خوڑ لگی ہے اسی طرح مہاجن حال جمہو ویشنوی دھام اور پنچائد بھون پر بھی تدکال پنجی کرن کے لیے شردالو کی لمبی قطارے ہیں گرمی اور اومس بھی بھکتوں کے اتصا کو کم نہیں کر پائی ہے بنیادی سوویدھائیں بڑھنے سے تیرت یاتریوں کو راحت مل رہی ہے ابھی تک بھکتوں پر موسم بھی مہربان رہا ہے مانسون کی وارش نے ابھی یاترہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے یاتریوں کے لیے جمہو اور چندرکوٹ کے علاوہ انیہ ستھانوں پر ٹھہرانے کی پریابت ویوستائیں کی گئی ہیں شرینگر کے پنتھا چوک میں ستھت نرمانہ دین یاتری نواز کو بھی اگلے سال سے شروع کرنے کی یوجنا ہے